لیکن یہ جو ہے وہ فیض والی آپ نے اسرا بات کی انہوں نے میں نے بھی نہیں ہے میں موز سے نکل گئی فیض صاحب میں مادرہ چاہتا ہوں چھکوال سے گزرنا ہوتا ہے فیض احمد فیض کی بات کر رہے تھے فیض احمد فیض فیض خیمد فیض سے یہاں ہے شبلی فراز کے لڑکی کے بارے میں گیا یار آپ کو بتا ہے احمد فراز کا نواسیت ہے احمد فراز کا نواسیت ہے نا وہ کون جو احمد فیض فیسٹیبل کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے ساتھ جاوے دختر صاحب کے ساتھ وہ بیچارہ ایک تانگ پہ واپس گیا ہے وہ ایک تانگ پہ گیا ہے وہاں سے اس نے میل کی ہے کہ میری دوسری تانگ سے دے دو وہ فیض کا نواسہ کہہ لے گیا نا گھر رکھی ہوئے اس نے تانگ ان کی دیکھیں آپ لوگ تو بہت سیلیبرٹی اس کے ساتھ گھومے پہ رہے ہیں یہ کیا لوجک ہے پہروں کے چپک جانا یہ جو ویسے جو ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے نہیں نہیں جاوے دختر کے ساتھ جو ہوا ہے جاوے دختر کے ساتھ یا بیچاری کی ایک تانگ اچھا وہ میں نے ان سے بھی عدیل آشمی سے بھی میں نے پوچھا کہہ رہا ہے میں دوسری تانگ کے جگر میں تھا بڑی والی آگے پر جاوے دختر کیا چیزیں وہ تو بتا دو جاوے دختر بہت عظیم آدمی ہے کہاں سے یار اس نے جو وہ بات کی ہے اس سے مجھے اس کی ذہنی صدا وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جا کے شاید حکومت نے لوگوں کنٹرول کیا ہوئے کیونکہ بمبی میں جا ہوا تو وہ بہت گند اور سب کش نظر آتا ہے وہ سنے آپ نے اس کی بات اس کو زمان پاک کے بارے لے جاتے ہیں اس کے پیر نہیں اس کی عادی ہے کیونکہ بمبی کے اندر تو آپ کو پتا ہے نا وہاں پہ تو یقین کہہ رہے ہیں اگر فران اس کی عزت بھی نہیں کرنی تھی فران خود نہیں کر رہا اسی لئے اسی فلمیں بنا رہا مرنہ یہ ان کے چکر میں ہوتا ہے یہ وہ ہی بناتے ہوئی امید آپ کی پرانی فلمیں بیٹھ کے کہ آپ وہاں پہ شاید حکومت انڈیا میں بیٹھ کے جو ہوا مارکٹ پہ بیٹھے میں بھائی جن انڈیا میں بیٹھا ہوئے نہیں کیونکہ اس کے گیس تو بات کرنی تھی اس نے کہا کہ وہاں پہ لوگوں کو کنٹرول کیا ہوئے آپ کو پہلا نظر نہیں آتا پاکستان کو صحیح آئیڈیا نہیں ملتا انڈیا کا کیونکہ انڈیا سے جو پاکستان لوگ آتے ہیں وہ میڈیا میں آنے ہی سکتے اور پاکستان سے جو انڈیا میں جاتے ہیں جو پاکستان سے انڈیا میں جاتے ہیں ان کو انڈیا میڈیا بہت لیکن وہ جاتے بغیر پیپرز کے یہ بھی مسئلہ ہے نہیں نہیں میں تو وہ جو یہاں سے آت بڑے بڑے ہمارے سنگرز روگا ان کی بات کریں